سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوال سنوان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل انٹی ڈی روم دوستو آج کی وڈیو جو ہے تمام سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے شپیشلی ان سٹوڈنٹ کے لیے جو بہت زیادہ سٹیڈی نہیں کرتے نارمل سٹیڈی کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ وڈیو جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وڈیو میں ہم آپ کو پیپروں کے حوالے سے جو ہے وہ نیوز پروائیڈ کرنے والے دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آئی بی سی سی کا جو ہے منڈے کو اجلاس ہوا ہے جس اجلاس میں جو ہے تین نکات پر جو ہے وہ غور کیا گیا وہ نکات جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے والے دوستو آپ نے وڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی اور ایڈوکیشنل انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلے دوستو وڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں فرس پوائنٹ کی فرس پوائنٹ جو ہے ازلاس میں یہ رکھا گیا ہے کہ اگر جو ہے کرونا وائرس تھوڑا سا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یہ بچوں کے جو ہے وہ پیپر لیے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک پروپر ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی اور پروپر جو ٹائم ریول ہوتا ہے اس کے مطالق جو ہے وہ پیپر لیے جائیں گے اور اگر جو ہے کرونا وائرس تھوڑا سا بڑھتا ہے ٹھیک ہے اور ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ سینٹر بنا کر پیپر نہیں لے سکتے تو اس کے لئے انہوں نے سینگنڈ پوائنٹ دیا ہے سینگنڈ پوائنٹ یہ دیا ہے کہ بچوں کے جو پیپر ہیں وہ شوٹ لیے جائیں گے یعنی کہ ایک گھنٹہ یا آدھے گھنٹے پر مشتمل ہوں گے جس میں سارے ملٹیپل چوائز ہوں گے اور وہ پیپر ہو سکتا ہے کہ بچے آن لائن دیں اپنے گھروں پر بیٹھ کر یا پھر قریب ایک سینٹر بنا دی جائے گا اور اس سینٹر میں زیرے نگرانی ہوں گے جی کرونا ٹائگر فورس کے جو بھی ممبر برتی کیا جائیں گے وہ وہاں پر بچوں کی نگرانی کریں گے اور بچے جو ہے کمپیوٹر پر آن لائن ملٹیپل چوائز جو ہے وہ فیل کر کے پیپر دیں گے جو کہ آپ کے لئے دینا بہت ہی آسان ہوگا آپ کہیں سے بھی ادھر ادھر پوچھ کر دے سکیں گے اور تیسرا جو پوائنٹ رکھا گیا ہے کہ اگر کرونا وائرس جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ بھی پوسیبولیٹی ختم ہو جاتی ہے پوائنٹ ٹو والی یعنی کہ آن لائن بھی پیپر نہیں لے سکیں گے تو اس صورت میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو بچوں کے مارکس تھے نائن میں ٹھیک ہے اس سے اس کو پرموٹ کر دیا جائیں گے اسی پرسنٹے کے حساب سے ایک فارمولا بنائیں گے اور آپ کو نمبر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہی آپ پرموٹ ہو جائیں گے تو یہ تین پوائنٹس جو ہیں اس اجلاس میں ہوئے ہیں تو یہ ان سٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سپیچلی تھرڈ والا اپشن جو بچے جو ہے جنہوں نے فرسٹ ایر میں اچھے مارکس لئی ہیں اور سیکنڈ والا پوائنٹ جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو اتنے زیادہ سٹوڈی نہیں کرتے تو اس کے لیے اوورال جو بھی ہوگا بہتر ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ مرچال کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی اس طرح کی اور ایڈوکیشن انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہیں تو تھانکیو سوماچ اللہ حافظ